دنیا میں کن ملکوں میں کرونا ویرس زیادہ پھیلا ہے؟ تبہ ہی مچائی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اٹلی اور فرانس اور چینہ یہ سرفیرست ہیں اگر صحیح طریقے پر دیکھا جائے تو ایک خاص وجہ ہے جس وجہ سے فرانس میں اٹلی میں اموات بھی زیادہ ہوئیں ویرس بھی زیادہ پھیلا اور چینہ بھی اس سے بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا خاص وجہ یہ ہے کہ اٹلی اور فرانس کے جو لوگ ہیں چینہ کے جو لوگ ہیں نہاتے نہیں ہیں صفائی کا جو نظام ہے وہ نہیں ہے ہمارے مذہب نے صفائی کو پکیزگی کو آدھا ایمان قرار دی ہے کتنا؟ آدھا ایمان نصف ایمان قرار دی ہے پکیزگی ہوگی پاک ہوگے طہارت ہوگی تو انسان کے بدن کے جو سراخ ہیں کان کے سراخ ہوگئے آنکھوں کے ناک کے موں کے اس سے ویرس جو ہے اندر پھیلتا ہے اٹلی اور فرانس کے لوگ جو ہیں بالخصوص وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دھوتے یہاں تک کہ وہ استنجہ کھانے میں جاتے ہیں واشروع میں استعمال کرتے ہیں تو ٹیشوے استعمال کرتے ہیں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا پانی نہیں باہتے ہیں جرسیم جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارے مذہب نے صفائی کو پکیزگی کو نص ایمان قرار دیا ہے تو سارے جرسیم جو ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے وہ صبح اٹھتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں ٹائی لگاتے ہیں دفتر کو چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ عورتیں جو ہے اپنے مو سے تھوک نکال کے اپنی آنکھیں صاف کر دیتی ہیں ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور چینہ بھی پورا پورا لوگ نہاتے نہیں ہیں صفائی کے معاملات میں وہ ہم سے پست ہیں ترقی کی ہے ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس جدید آلات ہیں کرنسی ان کی زیادہ ہے اور ترقی آفتہ ممالک میں ان کا شمار ہے لیکن اس معاملے میں مذہب جو ہے مذہب وہ ہمیں صفائی کا پکیزگی کا حکم دیتا ہے آج بھی جو مسلمان پکیزگی کا خیال رکھے پانچ وقت وضع کریں اب سارے کہہ رہے ہیں دنیا کے ڈاپٹر کہہ رہے ہیں کہ بار بار پانی پیئیں اپنا مو ساف رکھیں اور غرارے کریں اپنے بدن کو دھویں اپنے بدن کو دھویں